جناب محمد جمال الدین صاحب شکریہ جناب سپکر صاحب سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہم سب کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور ہم نے احتمام کے ساتھ دورا قطع نفل شکران ادا کیا ہے تو ہم سب کو چاہئے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور اس ایوان کو اور پاکستان کو ان کے دشمنوں سے نہ لائنگوں سے بچا لیا آپ یقین کریں کہ میں نے تو ویسی ہی سب کو کہا لیکن اگر میں آپ کے سامنے جو تشریف فرما ہے تین بندے میرے خیال میں ان نے چار چار اکت نفل ادا کیا ہوگا جیس مسئبت سے ان کو نجات مینی ہے میرے خیال میں اور کسی کو اتنا تکلیف نہیں تھی جتنا تکلیف اس کو تھے میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جب ہمارا صاحبے کا ڈیپٹی سپکر صاحب نے اللہ کے ناموں کے نیچے پاکستان کی آئین کو بلڈوزر کر رہا تھا تو وہ شرم کے مارے اپنے مو چھپا رہا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارا یہ ڈیپٹی سپکر صاحب جو آئین کو بلڈوزر کر رہا ہے یہ اچھا نہیں کر رہا ہے میرے محترم سپکر صاحب میں ایک عور بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تین چار دنوں سے میں نے اس ایوان میں ابھی تک کسی سے ایک گالی بھی نہیں سنائے اور یہ امید رکھتا ہو کہ اندہ کے لئے کسی کی مو سے گالی نہیں نکلے گا انشاءاللہ ہوتا وہ کلچر حتم ہوا وہ دفن ہوا انشاءاللہ ہوتا با عزت با مروت با وقار معاشرہ انشاءاللہ ہوتا اس ماحول میں بھی آئے گا جناب اسپکر صاحب میں پہلے کہ اپنی ہی درس و ناؤں اسے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دو تین دن پہلے خس میں جو واقعہ ہوا ہے وہاں وزیرستانی شہید ہوئی ہے بچے بچیا عورتیں جو کافروں کی بھی نہیں قتل کیے جاتے ہیں جنگ کے دوران میں کافروں کی بھی اجازت نہیں کہ اس کے بچوں کو بھی قتل کیا جائے لیکن عجیب سی بات ہے کہ ہمارا قبائل کی بچے بھی ہندو سے بہت تر ہے دشمنوں سے بھی بہت تر ہے اور اس کی خون آسان ہے میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس بے بسوں پہ بمباری کی ہے اگر وہ ہندوستان پہ ہمارے دشمنوں پہ بمبارک کرے اس کے ساتھ اختیاط کرے گا لیکن فاتح والوں کے ساتھ اختیاط نہیں کرتا ہے لہٰذا اگر بالفرض و تقدیر اس میں دشگرد ہے تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ دشگر یہ اتنی کمزور ہے ہمارا ایجنسیا وہ تو یہاں ہمارے علاقے میں آتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں چالیس پچاس کلومیٹر سافار طوئی کر کے رستے میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ گڑے ہوتے ہیں اور راکیٹ کالاشن کو اس طرح گماتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے آتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے ہیں تو لہٰذا ہم اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ عرض بھی کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہے اس کا شانگار پاکستانی ہے وہ پاکستان کا رہنے والے ہیں وہ پاکستان پر فخر کرتے ہیں اس کے بہنے بائی والد یہاں پاکستان میں ہے اگر دشگرد ہے تو ان کو چھوڑو باقی جو بچے ہیں بچیاں ہیں عورتیں اس کے آلانے کے لیے کوئی رستے اختیار کر لے کوئی قانون وضعہ کر لے امن سے ان کو لے آئے تم جانے دشگرد جانے طالبان جانے جو بھی کرتے ہیں تو کر لے لیکن ان بیچاروں کا کیا گناہ یہ نہ انسانی حقوق اجازت دے دیتے ہیں نہ تمام دنیا کی کسی قانون میں ہے اور نہ پاکستان کے عین میں یہ بات موجود ہے کہ قبائلوں پر اس طرح برحم سے برحمی سے بمباری کرے جناب مختارم سپیکر صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی اس واقعے کے حوالے سے کوئی رولنگ دے تاکہ وہ مسئلہ حل ہو جائے آتا ہوں دوسرے معاملے پر جناب سپیکر صاحب آپ کو بہت بھی پاتا ہوگا کہ دس مارچ کو ہماری صاحب کا نیا پاکستان والی حکومت نے لاجس پہ بہت دم دام سے حملہ کر کے وہاں پہ دو تین ایمین ایس کو گریفتار کیا جتنے بھی ممبران حضرات ہیں ان کی تحفظ ان کی عزت ان کی واقعر آپ کی ذمہ داری بنتا ہے آپ ان کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے ان کی واقعر کو بہار کرنے کی بھی ذمہ دار ہے اور آپ ان کی عزت کی بحال بھی کبھی ذمہ دار ہے لہٰذا دس مارچ کو وزیر داخلہ شیخ راشید کی حکم پہ کمیشنر آئی جی جتنے بھی ڈی سی تھے خصوصاً ایس ایس پی مصطفی جب وہ وہاں آئے ہم نے میند کی سماجد کی صرف ہم نے میند نہیں کی آیا سادق سا بیتا رانہ ساولہ سا بیتا شازیاں مری آئی رفی اولاغ آساب آیا سب نے میند سے ماجد کی کہ خدارہ آپ لوگ کے ساتھ کوئی گریفتاری کا ورنگ ہے آپ کو کساں یہاں بیجائے ایف آئی آر ہے آپ کے پاس آپ لائجنگ میں کس طریقے سے آتے ہیں وہ کسی کا نہیں سنتا کہ ہمیں آرڈر ہے تو ہمیں گریفتار کر کے تانے پہ لے گیا پھر شیخ راشید صاحب نے کہا کہ وہ خود اپنے مرضی سے چلے گئے ہیں ہم نے گریفتار بھی نہیں کیا وہاں پہ نہ کسی سے کے ساتھ بندوق ملا نہ راکیٹ ملا نہ کوئی توپ مپلایا تھا صرف اس کا جنم یہی تھا کہ انہیں زر کپڑے پینے ہوئے تھے اور ہمارا وہی رازہ کارتے جو ہمارا جوزوں میں ہمارے قائدین کے حفاظت کرتے ہیں تو لہٰذا سپیکر صاحب اگر آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو یاکین کریں یاکین کریں ان کے خلاف کا میٹی بنائے انکوائری اس پہ بنائے ان کو سخص سے سخص آزادے دے ورنہ آپ یاکین کریں کہ پھر میں بھی یہاں ایوان میں اپنے سو ایسے اختجاج کروں گا کہ پھر اس کا بھی مثال نہیں ملے گا انشاءاللہ آخر میں ایک آور بات بھی آرز کرنا چاہتا ہوں ایک آور آز بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کل سے مجھے فون آ رہے ہیں اپنے علاقے سے کہ ہمارے علاقے میں رازین مندیج میں اپریشن ہونے والا ہے اخیر کار ہم جب آئی ڈی پیز بنے پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہوئے اس کے بعد جب ہوا وزیرستان جا رہے تھے تو خرغے کے پوشت پر ہمارا شرحتکار کو چیک کیا جاتا تھا کہ یہ تو دشگرد نہیں ہے یہ تو وائٹ ہے کسی عسکری تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اس کے بعد ہمیں وہاں جانے کی اجازت تھی تو لہٰذا فوج نے ہمیں کہا کہ علاقے میں امن ہے آپ آ جائے ہم چلے گئے ابھی اگر وہاں اپریشن ہوتا ہے جین لوگوں کی اپریشن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے جب حکومت اعلان کرتے ہیں وہ دیوان ہیں کہ پھر وہاں چھپتے ہیں جب فوج اعلان کرتے ہیں ہم اس علاقے کے اپریشن کرتے ہیں تو وہ دشگر وہاں چھپتے رہتے ہیں وہ جو چلے جاتے ہیں جو مقامی لوگ ہیں پیروابال اس کے بنتی ہے سازا ان کو دی جائتی ہے تو لہٰذا میں آپ کی واسات سے اس فلور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اپریشن کی ضرف نہیں ہے ہم اپریشنوں سے اخر حد تک پھن جا پھن چکے ہیں وہ لوگ اپریشنوں کو اس کی برداشت نہیں کر سکتے ہیں خدا رہا ان کو معاف کریں جو دشگرد ہے ہم اس کے نصف فارش کرتے ہیں وہ جانے تم جانے لیکن عوام کو تنگ نہ کریں آخر میں شاہ گفتہ جمانی نے جو بات کی اچھی بات کی میں عرض کر رہا ہوں کہ چیز بندے کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ بہت ہی غریب ہے یا سچ کہا کہ اس کا نکری نہیں ہے وہ ہمارے لیے جمعہ کی دن صفے بچاتے ہیں وہاں مجد لاجد میں ابھی تک مسجد بھی نہیں ہے وہ مسجد نہیں ہے وہ نامازگاہ ہے شریعہ لخاص ہے وہ مسجد نہیں ہے صرف وہاں پہ صرف ایک امام ہے وہ آزان بھی دیتا ہے اور امامت بھی کرتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بنا یہ بتا رہے ہیں خیر آزان اس کوئی چاہیے کر نہ کرے لیکن وہ ہمارے لیے صفے بچاتے ہیں وہاں خادم ہیں اس کو تو خادم کی خیشت سے رکھیں اور اس کو ریگولر کر لیں آپ کی بڑی مربانی شکریہ شکریہ جناب رانا ماما دسحاق خان صاحب شکریہ 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 موسیقی